وہ ایک بھی فرقے کے اندر نہیں آتا جب اسلام کے فرقے وے آنے کے لیے پانچ کلر کو فولو کرنا کمپل شریح کے میلیٹ دیئے سب سے پہلا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسماعیلی اس میں نہیں ہے دوسرا ہے نماز اسماعیلی اس میں نہیں ہے لا الہ محمد الرسول اللہ جو مسلم اسماعیلی نہیں ہے اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا ہاں ہے نا مسلمان اسماعیلی تو چھوڑو اسماعیلی شیعہ بھی نہیں ہیں شیعہ کے جو ایمامیں اس نے فتوا دے رکھا ہے کہ یہ اسماعیلی جو ہمارے ایماموں کو نہیں مانتے اور ایک کو مانتے دو کو مانتے اور جو نماز کا انکار کرتے جو کلمہ کا انکار کرتے جو حج کا انکار کرتے وہ شیعہ وہ ہی نہیں سکھتے وہ تو ہاتھ جار رہے آپ سے اچھا وہ چھوڑو آپ کے جو ایمام ہے نا سن لو ایک اور بات سن لو موسیقی 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 تو جب آپ کی وہ روز کے پہلے امام ہی نہیں مل رہے تو پھر آپ اور وہ ساتھ میں کیسا تھے تو دیکھیں اچھی طرح یہ امائی نظم جو ہے چھوٹی تاریخوں پہ بنایا گیا ہوا مذہب ہے حالی کے وقت تو آپ کو اچھی ہے اور اللہ نے جو قرآن کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایک بار لے کے پر اکیش ہے جہاں تر پاتھیں چیس ہو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے امانوالو آپ کو فرقوں میں مت باتھو اللہ نے جو بتایا جو ہمارا پیدا کرنے والے اس کے حساب سے ہمیں چلتا مگر فرقوں میں کس نے باتھا آپ ہی ایک فرقے میں ایسے ہو میں وہی تو بتا رہا ہوں میں تو اسماعیلی تھا اور اب اسلام پہ آیا ہوں میں فرقہ بولے تو میرا اسماعیلی ہے ایک اسماعیلی آپ کہہ سکتے ہیں تو فرقہ نہیں ہے فرقہ اللہ نے امانا کیا ساتھ رہے ہیں اسماعیلی کمکہ سال رہے ہیں میں رہا باتیس سال تک بتیس سال اور آپ کی ایج کیا ہے ابھی تھرٹی ایٹ ہے تھرٹی ایٹ معنی ابھی چھ سال ہوا اسماعیلی کو چھوڑے ہوئے کتنا سال ہوا چھ سال ہوا چھ سال ہوا آپ کے کون سے جمعت کنے میں جاتے تھے کہاں پہ نہیں نہیں کہاں پہ اسماعیلی ہو تو میج اگر آپ نے پوچھا میں نے سب بولا آپ کیوں نہیں بولتے آپ نے کیا بولا آپ نے میں نے بولا برہ 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 یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی آپ نے تو میں نے آپ سے پوچھا آپ میرے سوال کا جو پہلی بات یہ پہلے میرے سوال تھا آپ نے پوچھ ہی نہیں ہے نا سر رہم کو آپ کی پوچھ میں نے کہا پوچھٹر لٹل کی بات کی تو کہا پہ جانتے وہ ہی بولا نا پوچھٹر آپ کا نام امی کا ابو کا نام تو نہیں بولا نا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جشت تعریف کرا دوں تاکہ آپ کو بتا چلے میں اسماعیلی اماموں کا اتیاز پڑھاتا تھا اور بمبائی کے اندر آپ کا بابول مشنری رہا تھا تو میرا لاز اس کے ساتھ میں پروگرام 2016 میں ہوا اس کا نام ہے اکمہ پیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور آپ کے بات کی جانانی پوچھن جسان کے ساتھ میرے پروگرام سوچ چکے ہیں ایک زمانے میں وائز بھی کرتا تھا یہ ساری چھوڑی تھی لیکن اللہ نے جو ہے میری آنکھیں کھولی 2016 ہنڈنگ کے اندر اور بس اس کے مارے میں جماعت پڑھا چھوڑ دیا بڑا بڑا صحیح کیا آپ نے آپ کے مجھب سے جو کیا نا وہ صحیح کیا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو آپ ہی صحیح کر لو نہیں نہیں آپ کی طرف سے صحیح ہے میری تو آنکھیں کبر میں اسماعیلی مجھب میں ہی ہوگی یہ بتا دو جیتنا بھی آپ کو فر ہوگے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کرنے کی دیکھو جدائے پینے والی دات ہیں اللہ کی ہے آپ کو کچھ ہمیں کرنا نہیں یا ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کچھ کرنے والے یا آپ کو ایک چیز بلکل جناب ایک ہی چیز بولتے تھا اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں اصل میں اسلام کیا ہے اور آپ کیا فولو کر رہے ہیں کیا حقیقت میں یہ اسلام ہے تو آپ کنگیو کیجئے آپ خود کریں ہم نے کہا بولا ہم آپ کو بول رہے آپ کرتے ہیں ہم نے تھوڑی پولا آپ نماز پرنا شروع کرتے ہیں ہم تو یہ نہیں وہ تو میں نے کہا بولا کہ آپ اسمایلی بن جاؤ کبھی بولا میں نے نہیں نہیں آپ بولے میں نے بولا آپ بن جاؤں گا تو پھر آپ بولے کہ تھوڑی میں بن جاؤں گا نہیں ہم نے وہی کہا نا ہم کہنے پہ آپ بنیں ہماری اوقات ہی نہیں ہم کیا کوئی بھی آپ کو اگر ایک آت میں چاند نہیں وہ تو بڑا بڑا ہے وہ بھی آپ نے بڑھ کے ادایت دینا جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہی سے چاچا عجرہ خلی سے والد صاحب وہ اسلام لا لیتے تھے انہوں نے بھی مرتے دم تر وہ نے آئے گا انہوں نے کہا دیکھا جائے گا بول کے تو کسی کی طاقت نہیں کسی کو ادایت دیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو خالی آپ سے گزارش یہی ہے میرے بھائی دیکھو میری ایک ہی گزارش ہے اللہ کا جو قرآن ہے آپ ایک پر اس کا مطالعہ کیجئے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کیا چاہتا ہے اور سب سے پہلے کیا کیجئے جو دعا کے اندر جو آیاتیں آتی ہیں وہ آیاتیں سب سے پہلے پڑی آپ کو اس میں سے انشاءاللہ سمجھ میں آیا جائے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اچھا دوسری بار سر جی باتاو تو پھر نہ سر خسر کو آپ جانتے ہوگے دل کل بہت ہی اچھے سے جانتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے عالیموں میں سے ہے کی نہیں آپ بتاؤں نہیں ہے سب کیا بڑے بڑے عالیم کیوں نہیں ہے سب سے بڑے عالم ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم حجرت علی تھے اب یہ اس کے بعد حجرت علیہ ہوا بہت ہے کہ بہت یہ سب سے بڑے عالم ہیں میرے بھائی وہ حجرت علی تھے اس کے بعد میں اگر آپ کو چاہیے تو پیر صدر دن تھے پیر صدر دن جو ہے نا اندوستان کے اندر آج سے اندوستان پاکستان بھانگلہ دیش میں آج سے تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال پہلے ہمارے باپ دادا جو سندھی تھے اور جو بہرا تھے سانسوری سندھی تھے اور یہ کیا نام اس کا لوانا تھے وہ دونوں کے اوپر انہوں نے محنت کی اور بعد میں جو ہے یہ پیر صدر دن جو ہے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی کن بھی اس کے اوپر جس میں سے مومنا بنے تو اگر آپ اسمائی بھی ہے تو آپ کے باپ دادا کے اوپر محنت کرنے والے پیر صدر دن تھے اور ان کے جو ہے نا آج بھی جو ان کے گنان ہے مومبئی کے اندر طریقہ بھول کی آفیس میں پڑے ہیں ایک بار جائیے تو نیٹال کے دے کہ آج جو گنان ہے نا اس کے 50% گنان طریقہ بھول کی آفیس میں ہے پھر صدر دن کے گنان اگر آپ اوریجنل نیٹال کے دیکھیں گے تو اس میں ہمارے باپ دادا کی جو دعوت کی تھی اسلام پہ کی تھی نماز روزہ حض جاتات کے ساری چیزیں ملے گی یہاں تک اگر آپ کلام ہے مولا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی تو گناہوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی لیکن بعد میں جب حسن علی شاہ جو ہے نا ایران سے جب انڈیا میں آئے تو انہوں نے دھیرے دھیرے آ کے شروع کر دیا میں آپ کا امام ہوں اور بعد میں علی شاہ نے جو ہے وہ کھلا کھلا آپ کو پرانی دعا دیا اٹھارا پات کی جس کے اندر کھلا کھلا شرک تھا اور اس میں ہی آپ کے انڈیا کے اندر جو ہے نا بمبائی کے اندر آپ کو پتا ہے تو کوجا سنی جماعت بول کے ایک الگ سے بار بھائی جس کو پہتے ہیں یہ بار بھائی اسی میں سے الگ پڑے کی بھائی ہم کو پیر صدر دل نے جو تعلیم دی تھی وہ الگ ہے اور آپ جو کہہ رہے وہ الگ ہیں تو اس میں سے یہ بار بھائی الگ ہوئے اور بات میں جو ہے یہ پورانی دعا میں سے یہ لائی دعا یہ امام صاحب نے جی تو یہ ساری چیزیں جو شروعات ہوئی وہ حسن علی شاہ سے ہوئی تو یہ حسن علی شاہ سے 200-250 years back انڈیا میں آئے لیکن ہمارے باپ دادا کی جو دعوت ہوئی اس کو خواجہ نام دیا تھا خواجہ نہیں دیا تھا خواجہ کا معنی نہ ہوتا ہے پیا پاری اور وہ پہ 70 دن نے دیا تھا ہماری دعوت اسلام پہ ہوئی تھی آپ تھوڑا اس کے اوپر شٹڈی کیجئے پیٹ صدر دن کے گنام کے اوپر آپ گوڑ کیجئے گا تو آپ کو اس کے اندر جنت بھی ملے گی جہنم بھی ملے گی مرنے کے بعد اوٹنے کا تشکرہ بھی ملے گا قیامت کے دین کے بارے میں بھی گنام ملیں گے یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو حصل مبارک میں واصل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بنی بنائی ہوئی ہیں پیر صدر دن کے گنام آپ تھے کیوں اس کے اندر آپ کو ملے گا قیامت کا دین کیا ہے کتنا بڑا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے وہاں پہ کیسا عذاب ہے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں اچھا برابر آپ کی ساب سے پیر صدر دن ہے وہ اسلاموں کے باہد اچھے پیر چھے صحیح نا بلکل صحیح تو یہ ہماری اسمائی کی دعا کس نے بنائی اسمائی کی دعا پیر صدر دن میں تو نہیں بنائی نہیں پیر صدر نہیں بنائی آپ سٹڈی کر لیجئے میرے بھائی میرے تھیان سنیے میرے بات یہ جو دعا ہے نا وہ سٹڈی کرتے 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 یہ جو دعا ہے میرے بھائی تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں اسمائیلی بجب کا یہی تو بات ہے آپ سنیے میری بات تو سنیے پہلے میں نے آپ کی بات دیاں سے سنیے ٹھیک ہے یہ جو دعا رچی نے پیر صدر دن کی دیئے حدی ہوئی ہے سمجھیں میرے بات آپ سٹڈی کرنا چاہے تو کر لیجئے اپنے اس آپ سے ٹھیک ہے یہ جو دعا دی ہے نا جو دعا پڑھ رہے ہیں آپ ایک طرف سے بول رہے ہیں یہ دعا گلت ہے یہ بول رہے ہیں اور اس طرف سے ابھی یہ بولا آپ نے کہ یہ جو پیر صدر دن کے سہی تھے یہ انہوں نے یہ لکھا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا میں نے سن گیا سب سہی ہے ٹھیک ہے ابھی دعا جو ہے وہ پیر صدر دن کے حساب سے انہوں نے جو لکھی تھی وہ ہی دعا ہم آج پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں گلت ہے نہیں بتائیے ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بولا کہ پیر صدر دن جو ہے نا 850 years back تو اگر انہوں نے سارے 800 سال پہلے دعا دکھی تھی تو جب پڑھی جانے چاہیے تھے نہیں وہ تک دعا تھی پیر صدر دن وہ جو دعا بول رہے ہیں وہ علی شاہ نے دی پرانی گجراتی دعا وہ علی شاہ نے دی آج سے تقریباً 200 سال 200 سال بھی نہیں ہوئے 200 سے کم 200 سال پہلے علی شاہ نے پورا دعا 850 تو یہاں پہ پیر صدر دن آپ نے بولا بلکل صحیح ہے دعا کے اندر پیر صدر دن کا نام ہے لیکن دعا پیر صدر دن میں نے یہ نہیں بولا کہ دعا پہ نام کس کا ہے پیر صدر دن نے یہ دعا نہیں دی پیر صدر دن کے نام پہ یہاں تک کہ ہندو کے جو بجان بہت سارے گناہ اس میں پیر صدر دن کا اور پیر صدر دن کا نام دالا ہوا ہے ایسے بہت سارے گناہ بھی ہیں تو یہ بھجان جو ہے اس میں پیر صدر دن کا نام دال کے امام مہتروں پر ڈالنا یہ پورا کام جو ہے نا آج سے ایٹھ سو دو سو سال کے اندر اندر شروع ہوا اور وہ کرنے والے مین جو کاریا کرتا تھے وہ تھے بھجانے والے شاہ اس کے پاس سلطان محمد شاہ نے بہت سارے اس پر کام کیا اور پورا اسمائلی کو جو ہے نا ایک کمپلیٹلی الگ ڈشاہ کے اندر ڈال دیا یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے تو حسن علی شاہ تک بھی آپ کو علی شاہ تک بھی آپ کو نماز کے سبود ملیں گے وہ نماز پڑھ دیتے جماعت کے ساتھ میں علی شاہ تک بھی ملیں گے آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو بقائدہ اس کی جو چوپڑی ہے نا اس میں جمعہ کی نماز آپ کو دیکھیں گی اسمائلی کی چوپڑی کی بات کر رہا تو یہاں پہ اندیا میں وہ تصبود نہیں تھا لیکن علی شاہ تک یہاں تک سلطان محمد شاہ کے ٹائم تک جو ہے نا جمعہ کی نماز کا تصبود پاکستان کے اندر جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تو یہ ساری چیزیں ہی دیتا بہت ساری چیزیں ہی آنند تکھاڑ ہوئی گیرہ جو ہے وہ پیٹ صدر دن کے نام پہ ہے لیکن وہ انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ایک طرف پیٹ صدر دن آپ کو اللہ کو ماننے کی بارے میں بات کریں گے ایک طرف جنت اور جہنم کی بات کریں گے تو انہیں کی تعلیم غلط ہو گئی نا یہ کی بندہ دو تر رکھی کی بات کرے گا تو ان کی تعلیم ہی غلط ہو جائے گی تو ایک طرف پیٹ صدر دن کے یہ گنار ملیں گے دوسری طرف ہندو کا رسم اور علاج ملیں گا تو تو ایک بندہ ہے اس طرف بات کر رہے گا اس طرف دوسروں پر یقین کون کرے گا تو پیٹ صدر دن کی تعلیم کمپلیٹلی غلط ہو جائے گی اسی لئے میں کہتا ہوں سٹڈی کیجئے پیٹ صدر جو آنا علم کا کھا جانا جو اللہ ہے اس نے قرآن ہم کو دیا اور قرآن کے اندر ہر چیف دے کہ میں میری خود کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میں اسماعیلیوں کا تیچر تھا پکا پکا اسماعیلی تھا صبح سام جماعت کانے جانے والا تھا اسپیکٹ بندہ تھا اسماعیلی کے اندر لیکن میں نے پتیس سال تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا 33 years کے اندر اللہ نے مجھے ادائی توفق دی میں نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد میں نے سٹڈی کے راج بھی کر رہا ہوں میں کوئی ایسا کھیڑ پر کیو بھی طرح تو نہیں میں آ جائیا میں نے پوری سٹڈی کیا الحمدللللہ کنانوں کے اوپر کی میں نے امام کی فرمانوں کے اوپر کی امام کا جو دعویٰ ہے کہ بھائی وہ بولتا ہوا قرآن ہے تو میں نے قرآن کی ایک ایک آیت دیکھ کے میں نے حسن علی شاہ سے لے کر ابھی کے امام تک 2016 تک کے فرمان جمع کیے پورے فرمانوں کو ملا کے دیکھا کہ میں اس میں کہاں قرآن ملتا ہے مجھے نہیں ملا ایک سورہ کا بھی نہیں ملا اگر آپ کو ملا ہے تو مجھے بتائیے کہ قرآن میں 114 سورہ ہے ایک سورہ کا بھی فرمان نہیں مل رہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہی آپ سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے میرے کو نہیں معلوم کس طریقے آپ کا کانٹک ہوا کیا ہوا آپ کی بات چل رہی تھی تو ہمارے خالی ایک ہی میرا ایک ہی نویدن ہے بھویشت ہے آپ سے دیکھیں یہ کوئی آپ مسلمان نہیں جاؤ آپ نماز پڑھو جماعت خانہ چھوڑ دو یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ انڈا کیتہ پڑے اور دیکھیں اس میں کیا ہے اسلام تو اس سے جانے دیکھیں کیونکہ مسئلہ جو ہے میرے بار یہ دنیا کا نہیں ہے مسئلہ ہے یہ دنیا کے بعد جو زندگی ہے جو ہمیش ہمیش جہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ دو ہی راست ہیں یا تو آگ ہے یا باگ ہے اور وہ آپ کو گینانوں کے اندر بھی ملے گا اور وہ آپ کو جو ہے قرآن کے اندر بھی ملے گا یہ جو پیر صدر دین کے گینان ہے وہ غلط ہے میں نے یہ پیر صدر دین کے نام پہ جو ڈالے نا وہ غلط ہے پولا پیر صدر دین کا جو گینان ہے میں آپ کو بولتا ہوں جنت کے بارے میں انہوں نے کہا امرہ پوری نہ کر چندر کے بارے میں لکھا تھا وہ گینان کے بارے میں لانشٹ میں لکھا ہے جو یہ مجھے پیرو کا مجھے اور یہ دنیا کے قیامت تک چالو رہے گا ٹھیک ہے ہے کی نے آپ بتا ہی میل کو کونسا گینان آپ بول رہا تھا یہ جو آپ کی گینان کی بات آپ کونسا گینان کی بات کر رہے ہیں یہ بول رہا تھا دنیا سیر جی میں شام اور انا اپایا والا گینان ہے انا اپایا والا ایک پیر صدر دین کا لکھا ہوا گینان ہے کہ یہ دنیا پیرو کی صدا ہی چالو رہے گی کبھی بھند نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور میں ایک بات آپ کو پرشن پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے ہیں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار بھرابر ہے تو ابھی حضرت ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرما گیا پندرہ سو سال ہو ہوئے بھرابر ہے تو پندرہ سو سال سے یہ دنیا کون چلا رہا ہے دنیا جو ہے نا وہ جب سے بنی تب سے لے کر اللہ ہی چلا رہا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجنے کی کیا جرورت تھی یہ کی پیغمبر بیجتے نا نبی صاحب اس میں ایسا ہے ضرورت کے مطابق آپ اگر دیکھیں گے ضرورت کے مطابق آپ اگر دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عجرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً چھ سو سال اس کے اوپر کا گئت ہے عجرت عیسیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبی تھے تو دونوں کے درمیان چھ سو سال کے اوپر کا گئت ہے تو یہ چھ سال دنیا کس نے چلائی تو اللہ نے چلائی اور یہاں جو بائبل انہوں نے دی تھی جو بائبل انہوں نے دی تھی تو اس کے اندر اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب اس کے اندر ہے کہ آپ کو دنیا میں جینا کیسا ہے دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کے اندر چنجت ہو گئے بائبل جو ہے وہ بائبل نہیں بچی تو پھر اللہ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر پیجا اور ان کو قرآن لے کے پیجا اور آج میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا چیلنج ہے میرا خود کا نہیں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جمدداری میٹھا ہے تو آپ دنیا میں کہیں سے بھی اسٹ ویسٹ نوٹ ساؤت کہیں سے بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو زیر زبر کا بھی فرق نہیں دیکھتا تو قرآن کی حفاظت سارے چودہ سو سال تک ہوئی ہے اور قیام مد تک ہوگی آپ کا سنیا سنیا بیچ میں بات کر رہا ہوں آپ نے بولا کہ بائبل میں چھڑ چھڑ کر دیا اللہ نے حضرت نبی صاحب کو بھیجا نہیں تو نہیں بھیجنے والے تھے میں نے یہ کہا سر آپ کیا بولا بائبل میں چھڑ چھڑ کر دیا میں نے وہی بولا نہیں تو نہیں بھیجنے والے تھے میں نے وہی بولا آپ کو کہ آپ اگر نبیوں کے آنے سلسلہ دیکھیں گے تو جب جب بگاڑ پیدا ہوا ہے جب جب اللہ کے حکموں پہ چلنا لوگوں نے بند کیا ہے جب جب ضرورت پڑ ہی اللہ نے پیغمبر کو پیجا یہ بائبل جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کے اندر اکنے چھڑ چھڑ چھا راج آپ کو دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں میں پہنچ ہی فرق دکھائے دے گا تو یہاں پہ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور یہاں پہ اگر میں آپ کو یہ سائم کمی ہے لیکن میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں آپ اس کے بارے میں پتھ بھیجے گا ان کا نام تھا سلمان فارسی سلمان فارسی تین پادریوں کے ساتھ سالوں تک رہے ہیں اور وہ پادری نے بولا کہ بھائے آپ جو ہے نا کریشن کے اندر کچھ نہیں بچا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ چلے جاؤں وہاں پہ اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اس کو ہے نا یہاں پہ آپ ہندو کے شاستروں کے اندر کل کی اوتار کا نام بھی آیا ہے اور ایک کتاب کوئی ہندو پندیت نے لکھی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کل کی اوتار اور محمد پیغمبر صاحب کا جیون اگر یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کونٹ ساری چیزیں واضح ہو جائیں نہیں نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بولا کہ یہ بیر بائبل میں یہ چیر چار یہ ہے وہ ہے ہو گیا اس لئے اللہ نے نبی صاحب کو بیجنے کا وہ کیا ٹھیک ہے نہیں تو نہیں بیجنے والے تھے ایسا میں پوچھ رہا ہوں اللہ کی ترتب کو ایسا جانتے ہیں اللہ نے نبی کو بیجنا ہے ان میں تو کوئی شکی پیدا نہیں ہوتا ہے تو ابھی آپ نے بولا نہیں کون سے ٹائم پہ پوچھنا ہے کون سے ٹائم پہ کون سے ٹائم پہ بیجنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ نے دنیا بنانے کے خوچاس delighted سال پہ میرا نور بنا دیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پہلے اللہ نے بولا تھا کہ میں تیرے کو بنا رہا ہوں اس لیے میں دنیا بنا رہا ہوں تو ابھی تو آپ کو اس کی بات کر رہے ہیں یہ قرآن کیوں بولے نبی کو پیجنے کی بات ہے اب دیکھیں تو ایسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجرت آدم سے لے کر یہ اکلاک چوبیس ہزار پیگر نمبر تک نہیں بیجے تو جب ضرورت ہے اللہ کو تب وہ بائی نمبر کو پیجتے ہیں تو بائی جب تک برابر کریشن ابھی یہاں لگتا ہے ابھی قیامت تک نہیں ہے کوئی ضرورت کیونک قرآن ایک دم مکمل ہے ایک دم کچھ کی فرق نہیں ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جب سے بیدا ہوئے تھے جب سے انتقال کر کے ایک ایک چیز دنیا کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھیں وہ ٹائم پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گا تو آپ کے موپائل میں چیز اویلے برابر اگر قرآن ماریں گے آپ کو جو لینگویج میں چاہیے آپ کے سامنے آ جائیں گا آپ کو وڑیو چاہیے آپ کو ویڈیو whatsoever you want تو یہ جمانے کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو اکل والی بات دیئے تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ تاہ قیامت یہ ادایت جو اللہ کی ہے جو قرآن کے ذریعہ اللہ نے دی ہے تاہا قیامت رہنے والی ہے اور یہاں پہ جو ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے اور اس میں قرآن کے اندر آیا تھے جس کا نام ہے خاتم الانبیاء کا قرار دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی نبی نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے عجرت علی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تقریبا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارن تھے لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے تو اگر امام ہوتے تھے رو بول دیتے تھے کہ میرے بات آپ امام ہوں لیکن وہ حدیث کے اندر ہے کہ میرے بات میں کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ حضرت عارن نبی بھی چھے حضرت عارن جو ہے نبی بھی چھے تو انشورٹ میرے بھائی یہاں پہ آپ کے ساتھ دلیل کر کے آرگیمنٹ کر کے جتنا ہارنے کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ایکی چیز کا بات ہے ایک چیز ہے میرے بھائی سنے میرا مجھب اسمائل یہ تو پتا ہے آپ نے اپنا مجھب نہیں بتا ہے میں جو جب جب سے کسی کے ساتھ کرتا بھی نہیں مجھلی ہونا سر میں بتانے کا کیا ہے آپ جتنے بھی اسمائلیوں کو اگر آپ بدلنا چاہو تو بدل لو جو اسمائلی مجھب میں اڑی کم رہیں گے وہ تو رہنے ہی والے ہیں ٹھیک ہے رہی بات study کی میں study میں ہے میرے ہی ساب سے میں کرلوں گا میرے کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں بات سر وہی چاہتے ہیں نا پہ ہم کو بدلنا ہی نہیں ہے سر ہم کیوں ہوتے آپ کو بدلنے والے ہیں نہیں نہیں وہ بھی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہاں تک آپ کے پر کے آپ کو عام جو ہے نا اسلام میں جو بہت طرح فرکے آپ نے آپ کو کوئی فرکے میں جو نہیں کیا ہے نا ہم مسلم بن کے زی رہے ہیں اور ہم بھی مسلم ہیں مگر فرکے تو الگ الگ ہیں نا سبھی مسلم فرکے الگ الگ ہیں اعلینا آج دال دی احناسر ہی کوئی اپنا ہی فرکا ہے وہ تو میرے کو پتا چل گیا اعلینا آلی بال میرا نام بھی علی ہے اسماعیلی کا نام اسماعیلی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہمارے نام اسلامی طریقے پہ ہے اگر کوئی کوئی ہے تو وہ الگ قصہ ہے لیکن جنرلی جو نام ہے وہ کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسلام پہ آئے تو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس میں کوئی فرکا جوئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس نے بتا آپ اپنے گھر پہ رہے کہ اسلام فولو کر سکتے ہیں آپ کو تو بنا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے آپ کو کہا کوئی فرکے میں جب سنی بن جاؤ شیعہ بن جاؤ کون بول رہا ہے کوئی نہیں میں نے کب بولا میں آپ کو بھی نہیں بول رہا ہوں اسی لئے ہم نے بھی جو ہے ہم بھی اپنے آپ کو کوئی فرکے میں نہیں ہم کیوں جو انتر ہے بھائی وہ فرکے میں سے تو نکلے ہیں ایک اس میں سے نکل کے ہو تو یہ ہو گیا آسمان سے کرے اور خجور پر لٹکے تو ہمیں تو کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے میرے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے انتر یہ چیز ہے یا نہیں اور میں کیا کر رہا ہوں نبی نے کیا کیا تھا یہ چیز اگر زندگی میں آگئی تو بس ہے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس بس میں جو پھولو کر رہا ہوں کیا اکورنگ ٹو اسلام ہے یا نہیں اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے مسجد مجھے سٹڈی کرنا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا ہے میری آگے کچھ سٹڈی کرنے میں گلتی ہو گئی اور میں اس کے بارے میں آگے سوچوں گا میرے پاس قرآن ہے میرے پاس آپ دیکھیں آپ کو آتیس کی کتاب چاہیے آپ کے موبائل پر آ جائیں گی جو لینکلیج میں چاہیے مل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے مل جائیں گی اگر آپ کو کوئی کتاب کا ریفرنس چاہیے تو اس وائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ چاہے پڑھ سکتے نہیں نہیں میں پڑھ لوں گا اپنے حساب سے صرف میں نے ایک وائز بھیجی ہے وائز میں لیکچر بھیجائے میں نے ٹھیک ہے ایلینا بین کے اس میں وٹ سکتے آپ جان سے ایک گھنٹا سوہ گھنٹا سن لیجیے مجھا آ جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ سن لیں گے بس میں انشاءاللہ اگر آپ کو بھی توکھیر توفیق دے ہوئے برابر اگر ہم کو صحیح لگتا ہے میں سٹڈی کروں گا میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے مگر میں نے جہاں تک ہے 99% سٹڈی کر کے بیٹھا ہوں میں برابر میں کچھ میرے کو سب پتا ہے پھر بھی میں کچھ آپ کے ساتھ بہیس نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے میرے بھائی کھول ہم نے آپ کو کیا ہے تو آپ کی غلطی کیسا ہوتی نہیں پھر بھی آپ کوئی سالت ہے اگر ہمیں جو آپ نے بولا نہیں آپ نے جو بولا لکم دینوکم ولی دین تو یہ چیز ہے میرے ساتھ کہ اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے اس کا نام لا الہ اللہ اگر آپ کو شٹڈی کرنا ہے اگر آپ کو اور بھی ٹائم ملتا ہے تو بندو کے شاستر اٹھا کے دیکھئے گا اس کے شاستروں کے اگر آپ کو مل جائیں گا ایکیم برہما اون دریتیم آج پہ دنیا کے اگر آپ بھومیں گے نا تیس کروڑ دیوی دوتا ہو کے آپ کو مندیر ملیں گے موٹیاں ملیں گے برہما کا نا مندیر ملیں گا نا موٹی ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ برہما وہ لوگ اللہ کو کہتے ایکیم برہما بیچارے جو ہے سب جاننے کے باوجود ہیں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اللہ کی اجتے کی ترسن کھا کے نکلائی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے طرف آنے سے روکوں گا تو یہ آج کی ان کے شاستر میں ہونے کے باوجودتی بیچارے تیتیس کروڑ کو مانتے ہیں تو اتنی گمراہی ہے ٹھیک ہے آپ اگر کریشن کا دیکھئے تو حضرت کیسہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بیجا لیکن آج وہ خریشن بیچارے دیکھیں تو گمراہ کس طرح کی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو نعوذ بیٹا وہ اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور نعوذ بیلہ حضرت مریم کو اللہ کی بی بی کہتے ہیں لیکن اللہ تو قرآن میں کہتا ہے پلو اللہ وہ حد وہ ایک ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بیچارے دیکھتے گمراہ ہوئے تو گمراہ تو ہوئے نہ وہ وہ جو گمراہ ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں گمراہ ہوئے کس کے نام پہ گمراہ تو وہ ہوئے جو ہے نبی کے نام پہ ہی ہوئے نہ ہوئے اب جب گمراہ ہوئے تو نبی کو جب انہیں اللہ کا درجہ دیا تو گمراہ ہو گئے نہ یہودی نے جب آجرت موسیٰ آجرت یہ ایک پیغمبر سے نام میری ذہین سے جا رہا ان کو جب اللہ کا بیٹا تو ان کو جب اللہ کا بیٹا وہ کہہ رہے تو اسی نام سے تو گمراہ ہو رہے تو یہ گمراہ ہونے کے لیے چاہے نبی کا نام ہو کوئی اور یہ ہندو کے اندر یہ جو شریرام شری کرشنا تو بھی اچھے لوگ تھے نا اگر آپ سٹوری سنیں گے تو وہ کوئی سٹوری سنیں گے